اکثر لوگ تخملنگوں کو چیا سیٹ سمجھ کر استعمال کرتے رہتی ہیں لیکن اصل میں یہ دونوں الگ الگ ہیں اور ان کے ہیلتھ بینیفٹس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو چیا سیٹ اور تخملنگوں کے درمیان فرق کیسے کیا جاتا ہے وہ بتائیں گے کیونکہ یہ نہ ہو کہ اگلی بار آپ دکاندار سے چیا سیٹ مانگیں اور وہ آپ کو تخملنگیں دے دے اور آپ تخملنگوں کو ہی چیا سیٹ سمجھ کر استعمال کرتے رہیں اور یقین مانے ہمارے ہاں نوے فیصد سے زیادہ دکاندار ایسا ہی کرتے ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر تخملنگیں بھی مجود ہیں اور چیا سیٹ بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں آسانی سے ڈیفرنس کیا جا سکتا ہے نہ صرف بگونے سے پہلے بلکہ بگونے کے بعد بھی بس آپ کو کچھ باتوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم تخملنگوں کی بات کر لیتے ہیں یہ تخملنگیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر زیادہ ڈارک ہوتا ہے اور اگر تخملنگوں کے دانوں کی شیپ کی بات کریں تو یہ گول نہیں ہوتے بلکہ اگر قریب سے دیکھتے ہیں تو چاول کے دانوں کی جیسے شیپ ہوتی ہے ان کی شیپ بھی ویسے ہی ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم چیا سیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیا سیٹ ہے چیا سیٹ کا کلر گریش ہوتا ہے اور چیا سیٹ کے درمیان آپ کو وائٹ وائٹ دانے بھی نظر آ جائیں گے کلر گریش ہوتے ہیں یعنی بے وزی ہوتے ہیں چیا سیٹ کو جب آپ بھگو دیتے ہیں تو یہ اس قسم کی کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں بھگو نے کے بعد یہ زیادہ چپکیں گے نہیں اور یہ زیادہ پھولتے بھی نہیں با مقابلہ تخملنگیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم تخملنگوں کو دیکھتے ہیں تو بھگو نے کے بعد آپ کو اس قسم کی کنڈیشن میں ملتی ہیں یہ بہت زیادہ چپکتی ہیں اور بہت زیادہ ان کا پلاو ہوتا ہے باب مقابلہ چیا سیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ کو گونسی لگتی ہے ہمارے ہاں آپ کو چیا سیڈ اس قسم کی پیکنگ میں ملیں گے اور اگر کوئی پنساری آپ کو کھلے چیا سیڈ دیتا ہے تو اس کو ہرگز نہ لیجئے گا چیا سیڈ اور تکھ ملنگوں کے ہیلتھ بینیفٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے چیا سیڈ نیوٹریشن سے برپور ہوتے ہیں ان میں فائبر پروٹین اومیگا تھری فیٹی ایسٹ چیا سیڈ کو مچھلی کا متبادل کہا جاتا ہے کیونکہ چیا سیڈ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے برپور ہوتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ چیا سیڈ میں مچھلی سے بھی زیادہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ مجود ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہمارے لیے بے اندھا ضروری نیوٹرنٹ ہے یہ نہ صرف ہماری برین ڈیویلپمنٹ کے لیے برین کی پروپر فنکشنیلٹی کے لیے ہمارے ہارٹ کے لیے ہمارے لیور کے لیے اور ہمارے نرور سسٹم کے لیے بھی ریکوائر ہوتا ہے اگر چیا سیڈ کو ہم ناشتے میں استعمال کر لیتے ہیں تو پورا دن ہمیں متواتر انرجی ملتی رہتی ہے اور ہم زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں چیا سیڈ طاقتور انٹی اوکزنٹ سے برپور ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی کے سیلس کو فری ریڈیگل سے پہنچنے والے نقصان سے مفوض رکھتے ہیں اور آپ کی سیلس کو ڈیمیج ہونے سے بجاتے ہیں یہی وجہ رہتی ہے کہ چیا سیڈ استعمال کرنے سے آپ کی ایجنگ سلوڈون ہو جاتی ہے آپ کو ڈائیبٹیز اور کینسر ہونے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں چیا سیڈ ہائی کوالٹی پروٹین سے برپور ہوتے ہیں انہیں پلانٹ بیس پروٹین کا بیسٹ سوٹس مانا جاتا ہے ان کے ٹوٹل وزن کا چودہ فیصد پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے چیا سیڈ میں دونوں قسم کے فائبر یعنی سولیبل اور انسولیبل فائبر پائے جاتی ہیں یہی وجہ رہتی ہے کہ چیا سیڈ استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی آنٹوں میں گوڈ بکٹیریا کتداد میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی آنٹوں کی صفائی بھی ہوتی ہے یہ فائبر آپ کے بلیڈ میں گلوکوز کے لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ چیا سیڈ استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی میں انسولین ریزسٹنس جیسی کنڈیشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ چیا سیڈ فائبر اور پروٹین سے برپور ہے اور ساتھ میں یہ آپ کی بوڈی میں انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن کا بھی خاتمہ کرتا ہے اس لیے ویٹ لوز کے لیے اسے بہت زیادہ افیکٹیو مانا جاتا ہے چیا سیڈ کے استعمال سے آپ کا وطن تیزی سے کم ہونے لگ جاتا ہے خاص کر آپ کے پیٹ پر مجود چربی تیزی سے بگلتی ہے چیا سیڈ کو آپ کے ہارٹ کے لیے سپر فوڈ مانا جاتا ہے اور اس کی ایک نہیں بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اومیگتری فیٹی ایسٹ سے برپور ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ چیا سیڈ استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی میں بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے اور گوڈ کولیسٹرول کے لیول بھڑتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی بوڈی میں ٹرائی گلیس رائٹ یعنی خون میں موجود چربی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بھی کم کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور ہڈیوں کے بھر 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 بھن کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہڈیوں کے لیے تمام بھی ضروری نیوٹرنٹ یعنی کیلشم فاس فورت مگنیز اور پروٹین سے برپور ہوتے ہیں پھر چاہے آپ کو ڈائیبٹیز کا مرض ہے اور آپ ڈائیبٹیز کی کمپلیکیشن سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھار ڈائیبٹیز ہو ہی نہ دونوں صورتوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ موضوع رہتا ہے اگر یہ ویڈیو بساند آئی ہے تو ماشاءاللہ ضرور کمنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو رشتہ دار اخزار شیئر کیجئے اور اگر ابھی دا خکیم علی ہیلتھ این پیٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھینٹی کی نشان کو دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا